موسیقی اس کے شایان نشان حکمتوں سے اور علم سے نوازا جس مخلوق جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ اس کی مناقبت سے وہ چیز ہوتے عنایت فرمائی سننگری مخلوق کے کیا تقاضی ہیں مشکی مخلوق کے کیا تقاضی ہیں حضائی مخلوق کے کیا تقاضی ہیں حیوانات کے کیا تقاضی ہیں انسانوں کے کیا تقاضی ہیں مکمل مکمل علم کے ساتھ حکمت کے ساتھ قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تقلیق پر بائی انسان کے ایک ایک عزو کے بارے میں آپ غور کریں آنکھوں کی بناوٹ ہے چہے کی بناوٹ ہے ہاتھوں کا اور پیروں کا جوڑ ہے یہ اگر ذرا سا خلافے فطرت ہو جاتا ہاتھ پیر کی جگہ ہوتا ہاتھ پیر ہاتھ کی جگہ ہوتا آنکھ اُسا ہی طرف ہوتی تو بیتل انسان نسان سے دوشار ہو جاتا اور اللہ جلل جلال اپنی تقلیق اور اپنی فطرت اور خدرت کے شانکار کو بدلانی کے لیے کسی انسان کو دینائی سے محروم کریں تاکہ بینہ انسان نابینہ انسان سے دینائی کی صدر کو جان سکے کسی انسان کو پیر تبہ حروم کر دیتے ہیں تاکہ پیر رہنے والے لنگڑے سے عبرت حاصل کرے سے پیر ہمارے پاس اللہ تعالی نے جو انعیت کیے اس کی صدر و عیمت کیا ہے اللہ کے علم کو اللہ کی حدرت کو اللہ کی حکمت کو سمجھ نہ کو بہت دور کی بات ہے دنیا میں اگر کوئی کارخانہ کسی مشین کو بناتا ہے اس کو خود اتنا احساب ہوتا ہے کہ اس مشین کی جارنٹی تریٹ کتنی ہے آپ ایک واجی مشین لینے جائیے یا صلائی کی مشین لینے جائیے یا پنکھا بیان لینے جائیے حالانکہ انسان کی عقل انسان کی سمجھ انسان کا انسان کی حکمت اللہ تعالیٰ کے حلم کے مقابلے میں حکمت کے مقابلے میں ایک نا کے بھی برابر نہیں ہے کوئی جوہ نہیں کوئی جوہ نہیں بچہ ایک پہلوان کے مقابلے میں چلا جائے تو کہیں گے کس سے دوڑ ہے کہ یہ انسان ہے طاقت ور ہے لیکن انسان کے علم انسان کی سمجھ انسان کی حکمت کا اللہ سے علم اور حکمت سے کوئی جوہ نہیں کوئی مقابلہ ہے وہ خالص مخلوق ہے وہ بنانے والا ہے بلیہ چیز ہے میرے اور آپ کے علم اور حکمت اور سمجھ اور تدبر یہ تو غلط کی بات اللہ نے خبر موسیٰ نبی کو قتلایا حضور خلب میں آپ اس کا مسالہ کیجئے کائنات میں نبی اور رسول سب سے زیادہ زہین اور سمجھ دار ہوتے ہیں ساری ذیانتیں ساری سمجھداریاں سارے علوم ساری حکمتیں سارا تدبر سارا فہم نبی کے خدموں پر جانگر خدم ہو جاتا ہے کائنات میں کوئی نبی سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں تدبر رکھنے والا نہیں فہم رکھنے والا نہیں سمجھ رکھنے والا نہیں وہ نبی جو کائنات میں سب سے زیادہ علم و حتمت رکھنے والا ہے اللہ سب رکھ سارا نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرائی اور پرانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ہاں ہو جی بھی کچھ علم ہے کہنا تو یہ چاہیئے تھا کہ میں جاہل ہوں علم دینے والی ذات اللہ ہے لیکن بھول حضرت موسیٰ علیہ سلام کہہ دیا اتنی قوم کے سامنے کہ میں جو اید جانتا ہوں تم نہیں جانتے اللہ نے حضرت خضر علیہ سلام کے ساتھ ایک لمبہ سفر کر رایا آپ کے گھر میں ترجمہ والا کلام پاک تفتیر موجود ہے تو سور احق کی تفتیر پڑھ کر دیکھئیے سمجھداری کو چیلنج کرتے ہوئے کہ ایک چڑیا سمندر میں اپنی چونج ڈالتی ہے تو چڑیا کی چونج پر پانی کا جو زمان لگتا ہے اے موسیٰ اللہ کے علم کے مقابلے میں جیسے سمندر کے مقابلے میں چونج پر لگے پانی کا کوئی مقام نہیں اللہ کے انجینئر کارکویشن کے چھے گتار سے نہیں کہا وقت کے نبی قریم اللہ سے کہا کہ سمندر کے مقابلے میں سیڑیا کی چونج پر پانی کا جو ضررہ لگا ہے میرے علم کے مقابلے میں تمہاری وہی حیثیت ہے تو جب ایک سالت خانے کا مالک کہتا ہے کتنے بنجے بھائی ان سرد پانی سوال نہ کر نہ سنی ہوا میں نہ سوال نہ 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 اور یہ چیزیں تمہیں نفطان پہنچا کرتی ہیں اللہ سبارت سانہ مخلوق کے نفع اور نفطان کے بارے میں کتنا بہتر نہیں جانتے ہوں گے داکٹر مریض کے مرس کے بارے میں پہتانتا ہے انجینئر عمارت کے بارے میں جانتا ہے اور کارخانے کا مالی کپنی بنائی چیزوں کے بارے میں جانتا ہے اور اسے گیارنٹی ہے کہ نو مہینے ایک سال تک جس میں کوئی طرح بھی آنے کی نہیں اگر اس طریقے سے اسے استعمال کیا جائے گا تو اللہ تو خالق ہیں حکمت رکھنے والے ہیں حکمت رکھنے والے ہیں تدبر رکھنے والے ہیں اور دوسری جا یہ ہے دنیا کے جتنے کارخانے ہیں اور دنیا کے ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں ان کا تعلق مقابل والوں سے پیشہ آرانہ ہے سیتو کا ہے لائر آپ کو لائری جو کرے گا یوں وکیل ہے روپیہ دو دگڑے سے چگڑا وکیل ملے جج ملے آنون ملے گا داکٹر ملے گا پیسوں کے عوض ملے انجینئر ملے گا روپیہ کے عوض ملے گا چیزیں خریدیں گے روپیہ کے عوض ملے گا اللہ کا جو حصہ ہے مخلوق سے اس کا کئی بدل نہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ماں کے پیٹ میں میں تیری حفاظت کروں گا تُو مجھے اتنا سکھا کر دینا تیراب کر دینا اللہ نے یہ نہیں کہا میں تیرے آنکھوں کی بطارت دوں گا اس کے عوض میں تُو مجھے زمین دے دینا اللہ نے یہ نہیں کہا میں اس کے مقابلے میں تُو روزہ رکھا صحیح جسی لئے یہ روزے یہ عبادتیں یہ زکاة یہ سکھا یہ خیرات یہ حج یہ عمرہ یہ حلال یہ حرام انسان کی ذنائی کے لئے اللہ کا رشتہ جو مخلوق سے ہے وہ رحمت کا رشتہ ہے کرم کا معاملہ ہے رحم کا معاملہ آئے جسی وجہ سے جب کلام کھول رہے رب شرح صدر ویسر الامر وحن الاغذت ان اللسان یقو فول معذر سامین اکرام اللہ سبارت تعالی نے جتنی ہی مخلوق کو پیدا کرمایا اس کے شایع نشان حکمتوں سے اور علم سے نوازا جس مخلوق اور جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالی میں اس کی مناقبت سے وہ چیز ہوتے انہائیت فرمائی سمندری مخلوق کے کیا تقاضے ہیں مشکی مخلوق کے کیا تقاضے ہیں حضائی مخلوق کے کیا تقاضے ہیں حیوانات کے کیا تقاضے ہیں انسانوں کے کیا تقاضے ہیں مکمل مکمل علم کے ساتھ حکمت کے ساتھ قدرت کے ساتھ اللہ نے سقیق پروائی انسان کے ایک ایک عزو کے بارے میں آپ غور کریں آنکھوں کی بناوٹ ہے چہے کی بناوٹ ہے ہاتھوں کا اور پیروں کا جوڑ ہے یہ اگر ذرا کا خلاف فطرت ہو جاتا ہاتھ پیر کی جگہ ہوتا آنکھ اوسر کی طرف ہوتی تو بیتل انسان نسان سے دوسار ہو جاتا اور اللہ جلو جلال ہو اپنی تقلی اور اپنی فکرت اور خدرت کے شانکار کو ضتلانی کے لئے کسی انسان کو بینائی سے محروم کرتے ہیں تاکہ بینہ انسان نابینہ انسان سے بینائی کی صدق کو جان سکے کسی انسان کو پیر سے محروم کر دیتے ہیں تاکہ پیر رہنے والے سے پیر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو عنایت کیے اس کی خبر و قیمت کیا ہے اللہ کے علم کو اللہ کی قدرت کو اللہ کی حدمت کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے دنیا میں اگر کوئی کارفانہ کسی مشین کو بناتا ہے اس کو خود اتنا انحساب ہوتا ہے کہ اس مشین کی گارنٹی تریڈ کتنی ہے آپ ایک واجی مشین لینے جائیے یا صلائی کی مشین لینے جائیے یا پنکھا پیام لینے جائیے حالانکہ انسان کی اقل انسان کی سمجھ انسان کا علم انسان کی حکمت اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں حکمت کے مقابلے میں ایک دوری کے ناکے کے بھی برابر نہیں ہے کسی جو نہیں کوئی جو نہیں کچھ بچہ ایک پہلوان کے مقابلے میں چلا جائے تو کہیں گے کس سے بڑ ہے کہ یہ انسان ہے طاقتور ہے لیکن انسان کے علم انسان کی سمجھ انسان کی حکمت کا اللہ کے علم اور حکمت سے کوئی جو نہیں کوئی مقابلہ نہیں وہ خالصہ ہی مخلوق ہے وہ بنانے والا ہے یہ بگی ہیوی چیز ہے ارے میرے اور آپ کے علم اور حکمت اور سمجھ اور تدبر یہ تو بہت دوری بات اللہ تعالیٰ نے اگر کہ موسیٰ علیہ السلام کو قبل آیا ہے سور خلق میں آپ اس کا مطالع کیجی کائنات میں نبی اور رسول سب سے زیادہ ذہین اور سمجھدار ہوتے ہیں ساری ذیانتیں ساری سمجھداریاں سارے علوم ساری حکمتیں سارا تدبر سارا سہم نبی کے خدموں پر جانے خدم ہو جاتا ہے کائنات میں کوئی نبی سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں تدبر رکھنے والا نہیں مہم رکھنے والا نہیں سمجھ رکھنے والا نہیں وہ نبی جو قائنات میں سب سے زیادہ علم اور حکمت رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرائی اور پرانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ لیا کہ ہاں مجھے بھی کچھ علم ہے کہنا تو یہ چاہیئے تھا کہ میں جائم ہوں علم دینے والی ذات اللہ ہے لیکن بھول سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ دیا اتنی قوم کے سامنے کہ میں جائم جانتا ہوں تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک نمبہ سفر کر رہایا آپ کے گھر میں ترجمہ والا کلام پاک تفتیر موجود ہے اسے سورہ کھاک کی تفتیر پڑھ کر دے گئے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے کئی سے ملاقات ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کو حکمت کو قدبر کو سہم کو سمجھداری کو ٹیلنس کرتے ہوئے کہا کہ ایک چڑیا سمندر میں اپنی چونج ڈالتی ہے تو چڑیا کی چونج پر پانی کا جو ضرع لگتا ہے اے موسیٰ اللہ کے علم کے مقابلے میں جیسے سمندر کے مقابلے میں چونج پر لگے ہوئے پانی کا کوئی مقام نہیں اللہ کے علم کے مقابلے میں تمہارے ہی موسیٰ مجھداری کا کوئی مقام نہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا امریکہ کے سائنسان سے نہیں کہا ہندوستان کے انجینئر کارپوریسن کے چھکے کارپوریسن سے نہیں کہا وقت کے نبی قریم اللہ سے کہا کہ سمندر کے مقابلے میں سیریہ کی چونج پر پانی کا جو ضرع لگا ہے میرے علم کے مقابلے میں کتنے گنجے چلاو یہ مشین کت سے زیادہ چلاو گے تو نفتان دے گا ایک داپٹر امبی بیس کے دگری ہانڈن کر کر کہتا ہے کہ بھائی کو سرد پانی سوال نہ کرنا چندی ہوا میں نہ سونا کھلے بوسم میں نہ جانا اور یہ چیزیں تمہیں نفتان پہنچا کرتی ہیں اللہ تبارک سال مخلوق کے نفع اور نفتان کے بارے میں کتنا بہتر نہیں جانتے ہوں گے داپٹر مریض کے بھرس کے بارے میں پہتان سا ہے انجینئر عمارت کے بارے میں جانتا ہے اور سارہانے کا مالی کپنی بنائیوی چیزوں کے بارے میں جانتا ہے اور اسے گیارنٹی ہے کہ نو مہینے ایک سال تک جس میں کوئی اقرابی آنے کی نہیں اگر اس اس طریقے سے اس استعمال کیا جائے گا تو اللہ تبارک تعالی تو خالق ہیں حکمت رکھنے والے ہیں صدبر رکھنے والے ہیں اور دوسری دا یہ ہے دنیا کے جتنے کارخانے ہیں اور دنیا کے ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں ان کا تعلق مجھے مقابل والوں سے پیشہ مارانا ہے پیشہ کا ہے لائر آپ کو لائری جو کرے گا یوں نہیں کہے گا کہ میں تیری وقالب کر لوں گا قیامت کی تو مجھے سواب دے دینا نماغ سواب دے دینا سسے سواب دے دینا یہ پیشہ ور وکیل ہے روپیہ دو دگڑے سے چگڑا وکیل ملے جج ملے آنون ملے گا داکٹر ملے پیسوں کے عوض ملے انجینئر ملے روپیہ کے عوض ملے گا چیزیں خریدیں روپیہ کے عوض ملے گا اللہ کا جو حصہ ہے مخلوق سے اس کا صحیح بدل نہیں اللہ نے یہ نہیں کہ ماں کے پیٹ میں میں تیری حفاظت کروں گا تُو مجھے اتنا سفہ کر دینا تیراب کر دینا اللہ نے یہ نہیں کہا میں تیرے آنکھوں کی بطارت دوں گا اس کے عوض میں تُو مجھے زمین دے دینا اللہ نے یہ نہیں کہا میں تیری زبان پر خوبت گویا ہی دوں گا اس کے مقابلے میں تُو مجھے سجدہ کرنا اللہ نے یہ نہیں کہا میں تُجھے جوانی دوں گا سہد دوں گا سندر دوں گا اور اس کے مقابلے میں تُو روضہ رکھنا یہ روضے یہ عبادتیں یہ زکاة یہ سکھا یہ خیرات یہ حج یہ عمرہ یہ حلال یہ حرام انسان کی دھنائی کے لئے اللہ کا رشتہ جو مغلوب سے رحمت کا رشتہ ہے کرم کا معاملہ ہے جسی وجہ سے جب سلام ساتھ بولتے ہیں تمام تاریخیں اُس پالن آر کے ہی ہے جو جہانوں کو بنانے والا ہے جہانوں کی پروریت کرنے کرنے والا ہے مہردانی کرنے والا ہے اللہ کا رشتہ مغلوب سے ویسا نہیں ہے اسے ایک جاکٹر کا رشتہ پریس کے ساتھ ہوتا ہے ایک ہرپیٹل والوں کا پیشنٹ کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک انجیئر کا کنٹرامٹر کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کا رشتہ بے بدل رشتہ جو رحم کا معاملہ پرمار رہے ہیں دنیا میں کوئی اتاد اپنے شاگر سے وہ محبت کا معاملہ نہیں کر سکتا کوئی بیر اپنے مرید سے وہ کرم کا معاملہ نہیں کر سکتا کوئی شاگر اپنے اتاد کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کر سکتا کوئی پڑوت پڑوت کے ساتھ محبت پہ شہور ہے لیکن اللہ تعالی کا جو رسطہ مخلوق سے ہے اللہ عزت و جلالت کے خسن ایک ماں اپنے بچے سے جو مانتا کر گی ہے اللہ اس سے ہنال میں در اجاز اپنے مخلوق سے محبت کرنے والا ہے یہ مانتا کرنے والی شفقت کرنے والی ماں زرا کا گل بکا دے تو مر کر کیوں نہیں جاتا تو بھر سے نکل جات تیرا ناشتہ بن کر دوں گی اور تیرے خواہ شکایت کروں گی آج تک اللہ نے شکایت کی روزان انہار پہ جاڑی مٹا رہے ہو جھوڑ بولتے ہو نمازوں کو جھوڑتے ہو یہ اللہ کی محبت مخلوق سے زیادہ ہے یا مان کی مان کا اولاد سے زیادہ ہے غور کریں زرا سا گل رکا یا مان نے پتوا دے دی کرت نکال لے کی دھمگی دی باب سے شکایت کی دھمگی دی گناہ پر گناہ گناہ پر گناہ اور ایک باب کی اولاد پر اتنی عدرت رکھنے والی نہیں جتنا کہ اللہ اپنے بندوں پر عدرت رکھنے والا ہے وہ چاہے خنہ بندوں کو کنسیر بنا دے بندر بنا دے خطہ بنا دے سانگر بنا دے سام بنا دے بکو بنا دے اور بنا کر دکھایا منو اسرائی جب نبیوں کی نا پرمانی کرنے رجی تو کہا قولو قردت خاطئی تم ضلیل بندر ہوئے داؤ تو ضلیل بندر ہوئے انسان جے اللہ نے ان کی شکلوں کو فبیل کر دیا بندروں کی شکل کے اندر لیکن امت محمدیہ کے ساتھ ہاتھ طور سے اللہ کا معاملہ کتنا رحم کا معاملہ ہے سرم کا معاملہ ہے مغرب کی نماز کو بھوڑا اللہ نے کچھ نہیں کہا موجین کی نماز کو کچھ نہیں کہا حفظے کی نماز وں کو کچھ نہیں کہا جھور بولنے پر کچھ نہیں کہا داری بڑھانے پر کچھ نہیں کہا شراب پینے پر کچھ نہیں کہا کہا تو یہ کہا اے بندے اگر لاکھوں اللہ کو کڑوڑ و قناہوں کے ساتھ آئے ریم کے ضرورات سے تیرے گناہ زیادہ ہو جائے کمندر کے جھاک سے تیرے گناہ زیادہ ہو جائے آئے تو میرے دربار میں روتا ہوا تو تیرے گناہوں کے مقابلے میں میری رحمت زیادہ ہے میناک کرنے کے لئے تیار ہو تو یہ اللہ کا معاملہ جو بندوں کے ساتھ ہے رحم کا معاملہ ہے کرم کا معاملہ ہے جب ایک سارخانے کا مالک اپنی بنائی چیز کے بارے میں نفع اور نفع کو بہتر جانتا ہے تو کیا اللہ تبارک تعالی اپنی مخلوق کے حق میں نفع اور نفع کو نہیں جانتے یہی نفع اور نفع کی چہچان کے لئے اللہ تبارک تعالی نے قانون کو نازل گیا قرآن کو نازل گیا نبیوں کو بھیجا رسولوں کو بھیجا انسان نادان ہے وہ خلط رہنی میں مقصرح ہو سکتا ہے خلط سکتا ہے آدم کو بھیجا جیس کو بھیجا لوت کو بھیجا عبرالی کو بھیجا عیسیٰ کو موج بھیجا نوسیٰ کو بھیجا ایک لاکھ چوری صدار انبیاء نبینا علیہ السلام کو بھیجا کہ انسان صحیح جہنم کے راستے پر سٹکنا جائے جنت کے راستے سے الگ نہ ہو جائے اللہ تبارک تعالی کا یہ رحم کا معاملہ ہے کرم کا معاملہ ہے اگر کوئی آدمی داکتر کے ساتھ جائے اور ڈاکٹر نے کہا اجی دیکھو تم یہ تیزیں کھانا پانی گرم کر کر پینا گرم کر کر رہانا نہار پیٹ کی دوا کھانا ہوا میں نہ جانا ہوا میں نہ سونا کمبل اصطبال کرنا اور کوئی متطبیر گھرنگی مرین داکتر کے تعلق سے یوں گئے ارے تکان میرا ہے مکان میرا ہے جسم میرا ہے روپیاں میرا پیسہ میرا فاغنگی لگانے والا تکان ہوتا ہے تو سوالی کتھی آئے گی داکتر کا بال دیوہ ہوگا یا کلینک بن ہوگی یا مرین کتبہ ہوگا برواد ہوگا اگر کوئی گھونڈی مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں علماء کرام کی ہدایتوں کو سامنے رکھ کرئے کریں عجیب میرے مرضی میں جو آئے نہ میں کروں گا میں آزاد ہندوستان میں رہتا ہوں تو نبی کا بگاڑ ہوگا یا اللہ کا بگاڑ ہوگا یا قرآن کا بگاڑ ہوگا یا تو مجھنم جہنم کے اندر سنا جائے گا تو یا اگر کوئی داختر کی ہدایتوں پر عمل نہ کرے انجنیئر کی ہدایتوں پر عمل نہ کرے کار کھانے کے مینجر اور مالک کے ہدایتوں پر عمل نہ کرے روپیہ فائصہ میرا فائصہ میرا مالک میں میں جی سے چاہے استعمال کروں اس نے کہا کہ دو بھنٹے سے جائے آپ موطن استعمال نہیں کر سکتے روپیہ میرا ہے مالک میں چار چار بھنٹے استعمال کروں گا تو چیز اس کی سوا ہوگی برگاد ہوگی اللہ تبارک سالہ نے انسان کے حق میں جو چیزیں حلال کی ہیں وہ چیزیں انسان کے حق میں مبید ہیں اللہ نے سبیوں کو حلال کیا ہے کماٹر کو حلال کیا ہے حاگی کو حلال کیا ہے یہ چیزیں انسان کے حق میں مبید ہیں اللہ نے خقرے کے گوش کو حلال کیا ہے اون کے گوش کو حلال کیا ہے گائے کے گوش کو حلال کیا ہے یہ چیزیں قیامت تک انسان کو نفع دینے والی ایک ماں اپنی اولاد کے تعلق سے کبھی مخصام نہیں چکتی اگر ماں کو معلوم ہو جائے کہ تعلق میں سکر ہی گر گئی ہے یا بھی چھو گر گیا ہے تو دنیا کی کوئی بدبخت لاؤ تعلق کو اپنے بچے کو نہیں گلائے گی ساہے بچہ کسنا ماں کا دشمن کو نہ ہو دل پر جلانے والا پر لاؤ اللہ نے مخلوق کے حق میں اگر کوئی چیز حلال کی ہے تو مخلوق کے حق میں وہ چیز مفید ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اگر کوئی چیز حرام کر دی ہے تو وہ آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان دینے والی ہے اور دنیا بھی اعتبار سے انسان کے جسم کو نقصان دینے والی ہے اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے انسان شراب کا اتمام کرنا ہے وہ اس بات کی طریق نہیں کر سکتا ماں کون ہے بہن کون ہے بیٹی کون ہے بیوی کون ہے لیلہ کون ہے ماں شکاں کون ہے وہ لیلہ کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتا ہے ممکن ہے حالتِ نشین انمان کے ساتھ وہ سلوک کروئے تھے بہن اور بیٹی کے ساتھ وہ سلوک کروئے تھے شریعتِ متحرانے کا ہاتھ شراب حرام ہے اس وجہ سے یہ عقل پر بردہ بڑھ جاتا ہے سور کو حرام قرار دیا کچھے کو حرام قرار دیا سلی کو حرام قرار دیا جنمی زجنوں اور جانگروں اور اللہ نے حرام قرار دیا کیا اللہ کو بشنی تھی کہ مسلمان اگر ہاتھی کھالے گا جنگر سے ہاتھی ختم ہو جائیں گے سام اگر مسلمان کھالے گا اللہ کو بشنی تھی مسلمانوں سے کہ یہ نہ ساہے یہ بڑا نزیز جانور ہوتا ہے بکیو ہے سام ہے کھٹا ہے بلی ہے سمر ہے یہ بڑے نزیز جانور ہیں اللہ کو بشنی ہیں جو آج نسلیں ہونے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا اعتماع کر رہی ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بیماریاں پیدا کر کر اس کا انجام بتا لیا سنزیز کھا رہے ہیں کنے جانور کو کچھے کو کھا رہے ہیں سام کو کھا رہے ہیں رضا تو غنہ آہے لیکن اللہ تعالیٰ یہی دنیا میں انجام بتا رہے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہے تو کس طریقے سے اللہ نے ماتی چیزوں کو حرام قرار دیا کہا کہ سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے وہ بھید کا سونا ہو وہ سنے کی چائن ہو وہ سونے کی اموٹی ہو بڑا سخوا دکھاتا ہے محفلیں نکاحیں اپنے دوز اور رہائی سے کہتا ہے ایک حضی صاحب آگئے ملہ جی آگئے اب خدویں نکاحیں اموٹی لیلے کو رکھ لیں کیوں خدویں نکاح کے وقت تک تاہیم سلوان اور جب ایزہ و قبول ہو گیا تو پھر دھیل سمار اور کابی ہو گیا نبی کے انجامات کا بامن نہیں سونے کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے اور عورتوں کو حلال قرار دیا کیا اللہ کو مردوں سے بشمنی دی کیونکہ تک تہیر نہیں دال سکتا اموٹی نہیں دال سکتا ہاتھ میں زنجیر نہیں دال سکتا اللہ کو بشمنی دی اللہ کو محفت ہے تیری ماں تجھ سے کیا محفت کرے گی انہوں میں جنگہ زیادہ اللہ تجھ سے محفت کرتا ہے کسی محفت کے نتیجے نے اللہ نے سونے کو حرام قرار دیا ارے مرد مجاہد مرد مومین مرد مسلمان اگر تو سونے کا استعمال کرے گا تو تجھ میں مردانہ صفات مجاہدانہ صفات اور عفت تیری صد ہو کر عورتوں سے ایک خسلتیں پہلا ہو جائیں عورتوں کی ایک خسلتیں کیا ہے عورت میں بہتو ہی کم ہوئی ہے یہاں کا جذبہ کم ہوتا ہے طاقت کا استعمال کم ہوتا ہے مرد اگر سے استعمال کرے گا تو پھر وہ میدانی جہاں سے خبرائے گا اس کے اندر عورتوں سے ایک سفاق پہلا ہو جائیں گی یہ کوتے گا جالیاں دے گا ریبتیں کرے گا جغولی کرے گا جھوڑ بولے گا جمان درازی کرے گا تو اللہ تعالی نے کسی چیز کو حلال کیا ہے کسی کے حق میں تو خات اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے اللہ کی دشمنی کا معاملہ نہیں اللہ نے ہمارے حق میں نمازوں کو فرض کیا ہے تو ہماری نمازوں سے اللہ کا پیٹ نہیں بڑھتا ہمارے روزوں سے اللہ کا ناجبازی میں ہی رہتا روزے رکھیں گے فائدے میں ہم رہیں گے نماز پڑھیں گے فائدے میں ہم رہیں گے حج کریں گے فائدے میں ہم رہیں گے سکات دیں گے فائدے میں ہم رہیں گے ہمارے فائدوں کے لئے اللہ نے عبادتوں کو مقرر کیا کہاں حلال تمہارے لئے مفید حرام تمہارے لئے نقصان دینے والا اللہ تعالی نے جوب کو حرام خرار دیا لیوت کو حرام خرار دیا جوب جانتے ہیں کہ آدھلی جنابِ باقی آباب کو بیان کرتا ہے جو تھی دھولی نہیں وہ کہتا ہے ہی ہو گئی اور جسی انسان کی چوہلی کرتا ہے زیوت کرتا ہے بہتان لگاتا ہے الزام لگاتا ہے قرآن کے احکامات اور جنابِ رضول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو خط نظر کرتے ہوئے آج سائنس نے اور دیوے نے یہ ثابت کر دیا ہے انسان اگر چھوٹ بولتا ہے زیوت کرتا ہے بہتان لگاتا ہے الزام لگاتا ہے تو طبیعی اور میڈیکلی اور صحیحی طور پر اس کے جسم کے اندر تبیلی آ جاتی یہ بڑے بڑے افتر بڑے بڑے منسکر جب ان کو کیا افتار کیا جاتا ہے تو کھوئی آدمی حوالات میں اور پیشن میں سہانے میں سچ نہیں کہتا جور گولنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اپنی برائی پر فردہ ڈال لے اگر صولیت ان کو پھیلتی ہے زہارتی ہے اور یہ لوگ انسانات سے بری ہو کر مقصنے سے خنافی پا کر اثروں سوک کے بلگوتے پر دولت کے بلگوتے پر نکل بھی جاتے ہیں تو کل ان کے انتقام لینے کا ڈل ہوتا ہے ماروینی سچرہ اُسچرہ کو اُبن لانا بھی ہے تو ایک نیا ججٹیو آلہ انہوں نے ایجاد کیا ہے انسان کا پہلا ٹیپریچر معلوم کیا جاتا ہے بیٹی معلوم کیا جاتا ہے دل کی دھڑکن کو نوٹ کیا جاتا ہے نارمل پوزیشن میں اور ٹیپری کیا ہے اسے موٹ کر لیا جاتا ہے پھر ایک پھیر پر بٹھا کر جب اسے بیان لیا جاتا ہے تو وہ آنا اسے جسط پر لگا دیا جاتا ہے اور ٹیپری پر دیکھا جاتا ہے کہ ٹیپری پر دھڑکن کر رہی ہے مون کا دوران کر رہا ہے رگے گھر رہی ہے تو محلوب ہو جاتا ہے انسان جو واقعہ بیان کر رہا ہے سلافے واقعہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو سچائی پر بزن ڈال کر اپنے آپ کی طاقت لگا کر خورت لگا کر چھوٹ بولتا ہے تو ٹمپریٹر دکھا دیتا ہے کہ پھر کا جو ہے جھرچن کر رہی ہے ان کا دوران بڑھ رہا ہے تو اسی وجہ سے چودہ سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو حرام قرار دے دی گا ایک تو یہ کہ ایک کھنا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ چیزیں انسان کو نقصان دینے والی ہیں سباہ کرنے والی ہیں بھرگات کرنے والی ہیں بھائی کوئی آدمی سائکل لے جائے اور جہاں ہوا بھری جاتی ہے پیٹرول سمپ میں وہاں لے جا کر یوں کہیں کہ ذات اس کے اندر ہتنی ہوا بھرو جتنی لازی میں رہی جا کیے تو کیا ہوگا اس کا ٹیر بھی چلا جائے گا ٹیوپ بھی چلا جائے گا اس چیز کی جتنی دھرچن ہوگی چاہیے اور اس چیز کی جو حیثیت اور جو پوزیشن ہے اس حیثیت پوزیشن سے زیادہ اگر نوٹ کیا جاتا ہے تو اس کی طویعت اس کے اثر اور اس کی خطرت میں خط بڑھتا ہے نارمل ہے جیسے پانی بہتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آسانی سے پہل جاتا ہے ایک گلاف پانی آپ اوپر ڈالے تو نیچے پہلے کے لیے خوبت نہیں چاہیے یہ خطرت ہے نیچر ہے اللہ کی خطرت ہے اللہ کا فانون ہے کہ پانی کا بہاؤ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے لیکن پانی سب میں ہے اور آپ پانی کو چیک کے اندر پہنچا رہا ہے اوپر ساتھ کنزل کے اوپر تو آپ کو اڈیسنل خوبت اور دور لگانے کی ضرورت ہوگی ہے طاقت لگا کر بند لگا کر آپ خوبت کے ساتھ پانی کو اوپر کی طرف کڑھاتے ہیں انسان شک بولتا ہے تو انسان کے سارے آزاد نارمل رہتے ہیں انسان اگر حق بولتا ہے انسان کے آزاد نارمل ہوتے ہیں انسان سچائی پر چلتا ہے انسان نارمل رہتا ہے پر جاتا ہے تو اصل پترت سے حق کر انسان کو خلاف نیچر خلاف ستر اپنی طاقت اور اپنی عمد کا استعمال کرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا یہ خط دیا ہے آنکھیں بھی تو اللہ نے کہا یہ جیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیری باپ پیرے باپ کو دیکھ پیری امہ کو دیکھ پیری بیوی کو دیکھ پیری رہن کو دیکھ پیری خوبی کو دیکھ پیرے خالہ پہ دیکھ اس کے بعد ان آنکھوں کے تعلق سے کہہ دیا اِنَّ السَّمَعْ وَالْبَطَرَ وَالْقُعَادَ قُلِّ عُلَائِسَا كَانَ عَنْهُ وَالْقُعُلَا یہ آنکھ یہ کان یہ جل ہر ایک کے بارے میں تیامت سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گے ایک لیمٹ اللہ تعالیٰ نے رکھی آنکھ دیری تو آزاد نہیں کر دیا ہر ناج میں والی رنجی کے ناج تو تو دیکھ لے ہر جوہے کلم کو دیکھ لے ہر تیری کے کلم کو دیکھ لے ہر ناٹک کو دیکھ لے فابندی آیا بھائی جن رابطے میں جا تو تیرا یہ حضور اور کان دیئے اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ خالوں دیئے سچ سن بیان سن حق سن پران کو سن ذکر کو سن اور اس کے بعد فابندی لگائی کہ تو بانہ نہیں سن سکتا جیاز کو نہیں سن سکتا میوزک نہیں سن سکتا اللہ نہیں سن سکتا یاد رکھئے کہ جس طریقے سے انسان کے حق میں حرام فائدہ دینے والا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کان کے لئے آن کے لئے ناک کے لئے زبان کے لئے دل کے لئے جو حرام کیا ہے وہ اس کے حق میں فائدہ دینے والے ہیں اور جو حرام کیا ہے اس کے حق میں اسے نقصان دینے والے ہیں اللہ نے کام سننے کے لئے دیئے یہ کام اس میں سننے کے لئے نہیں دیئے کہ انسان سانے بجانے کو سنے ناٹک کو سنے میزک کو سنے خوالی کو سنے جام کو سنے ہر حلاد علا کو سننے لگے جس طریقے سے اللہ نے بکرے کو حلال کیا ہے اور کچھے کو حرام کیا ہے بکرہ کھانا انسان کے حق میں مفید ہے اور کچھا کھانے سے نقصان پہنچتا ہے اللہ نے سلاوت کے سننے کو حلال برار دیا تو سلاوت انسان کے حق میں مفید ہے اور کھانا بجانا انسان کے حق میں نقصان دینے والا ہے آج اس کے نقصانات ہندوستان کے اندر منظر آپ پر نہیں آئے ہیں جو ممالک میوزک کے معاملے میں جانس کے معاملے میں کلبوں کے معاملے میں محفلوں کے معاملے میں موکیٹی کے معاملے میں آگے بڑے ہوئے ہیں وہ ممالک آج دنگ آج کے ہیں قانون بنانا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک سے میوزک کو ختم کر دے اور ناج بانے کو ختم کر دے اس لانت کو ختم کر دے کیونکہ نتائج سامنے آئے ہیں کہ میوزک کے استعمال سے گانے بجانے کے استعمال سے انسان کے جو آساب ہیں لگے وہ کمزور کر جاتے ہیں اور انسان کے اندر ایک تبیٹر پیدا ہو جاتا ہے ایک شہوت پیدا ہو جاتی ہے حضرت زلید کہتے ہیں کہ جس طریفے سے شراب میں نجھائے فرماتے ہیں اسی طریفے سے گانے کے اندر بھی نجھائے انسان شراب کے نجھے کے بھنے حرامکاری کے طرف قدم ہو جاتا ہے کسی طریفے سے اگر کس کی آگانہ سنتا ہے اور میزک کو سنتا ہے حرام کے طرف اس کا قدم جہاں اٹھنے لگتا ہے اور صدقاری کے طرف اٹھنے لگتا ہے حضرت مزید ابن آیاز رحمت اللہ یعنیٰ فرماتے ہیں کہ جس طریفے سے ایک زہریل ناغی اور ایک سام کو قابو پانے کے لیے ایک ساموں کو پکڑنے والا میوزک پہ جاتا ہے بانکری بجاتا ہے اور بانکری بجانے کے بعد وہ سام اپنے آپ کو کانسری بجانے والے کے قمتے میں دے دیتا ہے حضرت مزید ابن آیاز رحمت اللہ یعنیٰ فرماتے ہیں یہ میوزک یہ دانا یہ بجانا یہ قضر یہ علبق یہ جان یہ زنا کا منظر ہے یہ زنا کی کانسری ہے جو اس کو سنتا ہے اپنے آپ کو زنا کے حوالے کر دیتا ہے صدقاری کے حوالے کر دیتا ہے یہی وجہ ہے جناب محفد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ کرنایا اللہ تعالیٰ نے جس طریق لیتے مجھے علم کو اپنے کو بلن کرنے کے لیے بھیجا ہے شرق اور کفر کو مٹانے کے لیے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ دنیا سے میوزک کے آلات کو حکم کر دوں گانے بجانے کو حکم کر دوں بدلائی آپ اپنا ہر تعمیر کر رہے ہیں رات میں ملسور آتے ہیں دن بھر ملسوری کرتے ہیں رات میں دیسہ لے کر واپس چلے جاتے ہیں دو پھر تین پھر تیوار ہوتی ہے پھر کو پھرا کے واپس چلا جاتا ہے تو آپ اس بچے کو مانیں گے نہیں مانیں گے میں روپیا کر سکر کر سائطہ کر سکر کر مہنتی دے کر حضوری دے کر تیوار بناتا ہوں اور وہ تیوار کھائنا کر جا رہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ پر بایا اللہ نے مجھے دنیا میں ملسک کو ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے موزیخی کی حالت کو ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے آپ ختم کریں اولیاء ختم کریں صلحہ ختم کریں علماء ختم کریں اے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ان کو خبالی میں شرکت کرنے والے مسلمان وہ اپنے کھل میں اس چیز کو اجاز کرے تیسے انزاز کے نبی ختم کرنا چاہے جا تو راحت سے رہ سکتا ہے شکون سے رہ سکتا ہے اللہ کی عزت و جلال کے ختم وہ مسلمان شکون سے رہ سکتا جسے نبی مصد کرنا چاہے اور مسلمان النکاہ من سنتی کے محفل میں سے زندہ کر رہا ہے اور مسلمان مکانوں میں زندہ کر رہا ہے مکانوں میں زندہ کر رہا ہے یہ لانت ہے جسے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لیے آئے ہیں تو جس طریقے سے جھوٹ کا اگر انسان کے جسم پر کرتا ہے اسی طریقے سے موسیقی کو شریعت نے حرام قرار دیا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے جانسر ہیں بڑے بڑے گوئیے ہیں موت سے پہلے بڑی بیماریوں کا شکار ہو گیا کوئی آساب کی بیماریوں کا شکار ہو گیا کوئی دماغی ملجھن کا شکار ہو گیا یہ سب اس وجہ سے ہے کہ شریعت نے کہاں حرام ہے بھائی ایک سم کے لیسوں میں کتنا ہوا بھرنا ہے کتنی ہوا بھری جائے گی جانے بجانے سے انسان کے حیجان کا ٹنپریٹر وڑھتا ہے شہبت میں اُلہار آتا ہے اور بیانات میں جو اُلگھنے پیدا ہوتے ہیں وہ حل کر کے چلے جاتے ہیں ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ گانے سے آدمی کی شہوت بڑھتی ہے اگر کبھی کی نہیں بڑھتی تو میں نے بزشتہ جماں کہا کہ وہ ناغرد ہے اور ہجڑائے بھائی میں نے یہ بات اس وجہ سے کہی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فیصلہ ہے وہ صاحب کا کہنا یہ تھا اللہ تبارک صالح نے بڑے علم سے نوازا ہے سمجھ میں نوازا ہے صحر سے نوازا ہے اعتراض اور ان جن کے لئے نہیں سمجھ گئے انہوں نے سوال کیا ہے یہ سوال میں اس لئے دوہر آ رہا ہوں تاکہ اور لوگوں کے دلوں میں سوال ہو تو یہ سوال کا جواب انہوں نے یہ جائے انہوں نے کہا کہ آج سے دیس سال پہلے چاریس سال پہلے ممکن ہے کہ گانہ کسی کے قوت شہوانی کو بڑھاتا ہو سبتہ پر آمد آتا ہوں آج تو بری بری سلمیں نکل چکی ہیں آج گنگی گنگی سلمیں نکل چکی ہیں کلبوں میں جن اللہ جناس ہوا رہتا ہے اور لڑکیاں نین بیانا حالت کے اندر کہت جاپ کیا کرتی ہیں موچتی کیا کرتی ہیں تو ایسی صورت حال کے اندر گانہ بجانے کا آج کوئی مقام نہیں رہا کلبوں کا مقام ہے بنیو سلموں کا مقام ہے اڑو سلموں کا مقام ہے گنگی ناڑیوں کا مقام ہے یہ گانہ بجانہ گانہ بجانہ چالیس سال پراری چیز ہے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اللہ کے حمیر قان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیامت تک کے آنے والی علامتوں کو بجلا دیا ہے آج کی رنڈی جس پر رکھنے آ رہی ہے چودہ دو سال پہلے آخا نے اس کی صورت حال کو بجلا دیا آج مساجد بھی دو صورت حال ہوگی چودہ دو سال پہلے آخا نے اس کی صورت حال کو بجلا دیا آج ساجد جاہد جو معاملہ کرے گا آج چاہید کے ساتھ جو معاملہ کرے گا آقید محکوم کے ساتھ جو معاملہ کرے گا روب کو لوگ کیا سمجھیں گے شراب کو کیا سمجھیں گے جناب کو کیا سمجھیں گے نکاح کے بارے مکتا سوچیں گے چودہ سو سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا اگر قلوب علمے اور قلبوں کا خیال اور نیم پر حالت کے اندر موسیقی کرنا اور خیال کرنا یہ اگر شہدت کو بہتانے والا ہوتا تو آقا کے لیے یہ قیام کرنا کوئی مشکل بات نہ ہوتی جہاں ہزاروں ہزاروں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرما دی تو یہ بھی فرما دیتے لیکن ایک قوال اپنی باقی رہ جاتا ہے ہاں ہمارے سامنے جنگے سوچر ہیں جنگی سلدے ہیں اور ننگے ننگے جیاس ہیں تو پھر جوزوں کا چاں مقام رہ جاتا ہے آپ حدیثوں کو سننے کے دات علماء کے بیانات سننے کے دات اپنے آپ کو نیوٹرل کر کر اللہ تعالیٰ سے دعا مان کر اے اللہ حدیث کی صحیح سمجھ ہمیں مرحمت کرنا اے اللہ دعایت کی دولت سے مالا مان کرنا یہ اللہ سے دعا کر کر آپ حدیث کو سمجھیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کے لئے راستوں کو نکان جائے گے بائی طلب ہے اور ڈیانس ہے موسیقی ہے اور نین بہنان آلت کے اندر بری بری فلمیں اور گنڈی گنڈی فلمیں ہیں ہمیں معلوم ہے اور سوچی صد معلوم ہے لیکن اس کے باوجود جناب محضر الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ گانا زنا کا جو منطر ہے اور گانا انسان کو زنا کے لئے آمدہ کرتا ہے محوض کی جناب یہ تمام گنڈی چیزیں آنے کے باوجود سولہ آلے سوچی صدی ہے وجود کی یہ ہے کہ کلبوں میں کتنے لوگوں تبرسائی ہیں یہ پھیلے والے جو کلبوں تک چل جاتے ہیں یہ جھوکڑ پھٹی والے چلے جاتے ہیں یہ دیواؤں پہ رہنے والے چلے جاتے ہیں ایک مٹھی بر طفا جو 3 صدی میں 0.2, 0.5 آیا کرتا ہے یہ کلیو فلمیں کتنا بڑا طفا دیکھتا ہے یہ گنڈی فلمیں کتنا بڑا طفا دیکھتا ہے ان کا سب جو 3 صدی آوریج ہے 0.5, 0.9 ہے یعنی ایک پھیل صد سے کم کا ہے آج کتنے ایجادات ہونے کے باوجود ٹی وی کے اندر پچھن پننے ہیں آج کھیبل کلکشن ہے بی سی آر ہے اتنا سب کچھ رہنے کے باوجود ٹرانسسٹر کے اندر جو گانے ہیں ان باغوں کے حیثیت تہلوں کے مقابلے میں آپ جانا آنے پر کرئیے آپ جا کر دیکھئے ایک مکانک اگر ٹی وی کے اندر مجبول ہوتا ہے تو اس کے کام محرد ہوتا ہے یا اس نے گانا ڈال دیا اور جناب کا منطقہ کام میں بھی پڑ رہا ہے اور جناب اپنا کام میں کر رہا ہے ایک دکاندار اور ٹی وی دیکھنے میں مجبول ہو جائے گا جانا آکر واپس کنا جائے گا جانا کے حیثیت وہاں باقی ہے اور جی ہاتھوں میں جہاں بیجری نہیں ہے جی ہاتھوں میں جہاں اینٹینہ رہی ہے جہاں ٹی وی نہیں چل سکتا جہاں کیبل کلکشن نہیں چل سکتا آج ہمیں سکارے میں 300 لوگ جانا سنا کرتے ہیں اسی وجہ سے جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کو زنا کا منظر قرار دیا ہے اور میرا ایمان ہے میرا یقین ہے میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں آپ نے اگواروں کے اندر اشتہار دیکھا ہوگا کہ شادی سے پہلے شادی کے ذات آئیے ہم آپ کی جوانی کو واپس لوٹا دیں گے اور آپ کے ذر جوانی کے حیجان کو شہب کی بولیاں دے دیئے جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یہ نہ اتنا اضوار ہے اتنا ایمان ہے علماء اکرام نے ایک چیز کو بیان کروایا ہے علاج بن حرام علاج بن حرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک بیماری آگئی گردے کی بیماری آگئی دل کی بیماری آگئی یا پیروں کی بھی کوئی بیماری آگئی اس نے علاج کیا علاج کیا علاج کیا ہندوستان نے کیا امریکہ نے کیا حرب نے کیا حجیبوں نے کیا یونانی کیا ایرودی کیا حومتی کیا سب کچھ کیا لیکن اسلام مرد جاتا نہیں تو آہائے اکرام کہتے ہیں کہ اس کی زندگی اگر خطرے رہے ہو ایک ایک جملہ میں غور سے سننا ایک تو یہ کہ علاجوں سے وہ ٹھک چکا ہے اور دوسری سب یہ کہ اس کی زندگی خطرے رہے ہیں وہ آہائے اکرام لکھتے ہیں علاج دل حرام جائے ہیں ایسے مطلب پر جانے جیسی نے کہہ دیا کہ جیسے حرام نے کہ تم شراب پیو گے تمہاری بیماری جائے گی تم خنجیر کے ہٹی کو خطر لگاؤ یہ بیماری چلے جائے گی کتے کے خون اور خطینے کو کیو تمہاری بیماری چلے جائے گی تو آہائے نے کہا سانے علاج کرنے کے بعد پھر بھی وہ بیمار بیمار ہے اور موت کا خطرہ ہے تو اب علاج دل حرام کر سکتا ہے یعنی ناجائج جیسے شریعت نے کہا وقتی طور پر اپنی بیماری کو دور کرنے کے لئے موت کے سائے سے موتنے کے لئے علاج دل حرام مکر سکتا ہے آخری درجہ ہے اسی طریقے سے اگر کوئی خرق نہ خرق ہو گیا ہو بیوی کے خامل نہ رہا ہو اور کچھ نے حقیبی کی دوائی اس نے کر لی وہ میں جبیت اس نے کر لی اہلو کے دل اس نے کر لی ہر طریقے کا علاج کر لیا اور جساں کے کچھ اسٹیٹ پر پہن گیا جس اسٹیٹ پر پہنے کے بعد علاج دل حرام جائل ہو جاتا ہے تو میں اسٹیٹ پر لکھ کر دوں گا علاج دل حرام جہاں جائل ہوتا ہے تو ایک چھٹیٹی گانا سن لے ایک چھٹیٹا کلام سن لے اللہ کی پسند سا کر رہتا ہو یورانی دوا وہ کام نہیں کرے گی ہیلو پیٹک ہومی پیٹک آئیر بلک دنیا کے حقیب دنیا کے داکٹر ریکار ہو جائیں گے آقا میں پردائیا اس میں شہوت پھڑکتی ہے پردائی بکوت میں آتی ہے اگر کوئی برسی سپیٹ پر پہنچ جائے اور علاج دل حرام کے موقع پر پہنچ جائے تو گانا سننا اس سے حق میں جائل ہو جائے اللہ کی ختم خاتہ کہتا ہو کہ اس گانے میں وہ تحریف ہوگی جب پھر تبارہ وقتی جیلی کے لائے بن جائے گا یہ اللہ کی نبی جنا میں بہمد رضول اللہ صلی اللہ نے پھڑایا اگر کوئی آج کی کہتا سننا مجھے کچھ معلوم نہیں ہوتا کم بہت تو ایک نمبر کا جاہل ہے تو الفاظ سمکھتا ہی نہیں آنکھ کو سکتی بنا دیا بالوں کو سکتی بنا دیا گال کو سکتی بنا دیا بائر جو انسان کے شعبات اور خائشات کو بھارتا ہے اسی وجہ سے جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہی بیان پرائی گال سننے والے گھر رحمت کے پرشتے داخل نہیں ہوتے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی اس کی نواز قبول نہیں ہوتی آسان نے پرمایا گال بجا کر جو سریتا ہے گروتا ہے گبار کرتا ہے اس ساتھ بیوار حراب ہے آسان نے پرمایا تو جانے والوں کی آواز کو سن کر کہ جب بھرے گے تو سید جہنم جدر چلے جائیں گے آسان نے جانے والے گوییوں کے تعلق سے دعا کر بائی جو انسان جنہ میں مطلع ہوتا ہے اور جنہ انسان کے نظام زندگی کی شبت آبروز بات باتی کو ختم کرنے والا ہے اور آگے بڑھئیے حضرت ابو حریرہ روی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ نے رشاعت فرمایا آج بات طور میں نہیں آ رہی ہے علماء بیان کرتے ہیں یہ مللہ کو کیا کام ان کو سنقا دی جاتی ہے بولنے کے لیے اور ان علماء کو کیا کام یہ مدارش سے سبتے کا آکر سکام نہ تھا کر پڑھ کر یہ مسلح ہو کر آج جاتے ہیں کہ حلال ہے حرام مکرور کنائے 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 کیا جال لو آج جب گزرے گی بیدے گی سب پتا جلے گا نیل اوطار ایک عدیس کی کتاب ہے اس کتاب کے اندر حضرت سیدنا ابو حریرہ ربی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ نے رشاہ فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا انسان کے چہروں کو بندروں کے چہروں میں اور سوبر کے چہرے میں تقدیر کر ڈالے گے اب اگر کوئی کم وقت اعتراض کرے کہ مولانا ممبر نے کرسی پر بیٹھ کر بندر کر جو میرا بڑا بھائی ہے اور صُبر جو میرا باپ ہے اُٹھا نام لے بھی بھائی کسی کا بات اگر صُبر ہوگا اور کسی کا بھائی بندر ہوگا تکلیف ہوگی نائل العوطار حدیث کی کتاب ہے اور فیمان ہے جنال رسول اللہ صلی اللہ علی صلی اللہ راوی ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی وہ بندر کی اولاد وہ صُبر کی مثل والے تیری چھیٹ پر جو ہو رہا ہے اگر مجھے اعتراض ہے نبی کے روزے اعتر برمان نبی نے کیوں کہہ دیا کہ انسانوں کے چہروں کو بندروں کے چہروں میں بدل دیا جائے گا میرا کوئی سکھا لگتا ہے تیرے پیٹ سے درد در آر صحابہ اگرام نے آر کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و یہ جن کے چہرے بندروں کے چہروں میں اور ہندیروں سکھوروں کے چہروں میں بدل دیے جائیں گے چاہ یہ لوگ پوہید کے ماتنے والے نہیں ہوگے ہاں تیرا نکار ملیر ویڈیو کے نہیں ہوتا اور ویڈیو میں جب تک پیٹ پاک جن کرین سیکسی فٹ نہیں کلے جاتے تیری ویڈیو پیل کامیاب نہیں ہوجی کن 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 جو سمار کو پکڑتا ہے کہ کندی کندی سینے تیری ماں بہلوں کے ساتھ کرے سرم کہا چلی گئی حیاء کہا کہا جی آفائے والم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا فرمایا اگر کسی کا ایمان پیم تہیں تو سب سے سرم حیاء کو تیری ماں نے جو تجھے دوس دلایا تیری بہن نے جو تجھے پانا پروریس کیا تھا وہ دھیڑ کمار تیری نکاح پھل جا کر ریڈو گرابی کر رہے اور ریڈو گرابی کر رات رات میں لے جا کر تیری ماں کو اسکریم کر کر تیری بہن کو ہزاروں دے دے اس چاکتوں میں تون کرتا ہے کہ تیری ماں کی تصویر کو گن گھانے کے ساتھ پیش کیا گیا ہے تیری ماں نے تجھے جنم دیا تیری ماں نے تجھے پالا پروریس کیا تھا شرم حیاء میں نکل جانے کا نتیجہ کہ آج تو حدیث سمجھ جمہ میں آنے والے عیدوں میں آنے والے قربانی کا گوٹ سکھنا سکھنا کھانے والے اور حجوں کو جا کر آ کر آرام کرنے والے ایک حاجی صاحب آئے حج سے آنے کے بعد آٹ آٹ دن نماز سے آئے آٹ دن نماز سے آئے معلوم ہو چکا کہ حاجی صاحب کچھرین لاکھ ہم نے سوچا کہ سکھ جبی آر ہوں سکھ انیز ہو گے سکھ جو گئے ان کی قیادت کے لئے تو بتا چلا کہ جورممت آج بن دن نماز آج مرد اللہ سے دربار میں حاجی دونے کی طاقت نہیں حاجی حج کر لو جائے اب اس سر کے وال مجھے میں احرام کی ختم نہیں آگئی میں اللہ کی ختم کھا کر کہ اگر مسلمان ساری عمر طواب کرتے کرتے ختم کر دے ساری زندگی سو نہیں جیسو نہیں سو نہیں ہارے جواب میں جیسو طواب کر لئے سو طواب کر لئے سو طواب کر لئے ساری زندگی صور شام طواب کرتے کرتے ختم کر لئے ایک پرد نماز کے جو عذاب ہے تیری صاری ضرور کا طواب اس عذاب کو نے بھی ساری آج بنجھے کی ڈھوٹی کرنے کی لئے جاتا ہے آج میں اس کا سچوہ اللہ سے دربار رویے کرنے جیسو سیار میں آقا نے فرمایا ہاں ہاں وہ نماز بننے والے ہوں گے تو اللہ ان کے چھروں کو بندروں اور سمروں کے چھروں میں تدیر کر گا لئے صحابہ اکرام کو سارجد ہوگا سہرے تو سمجھ رہے کوئی یہود کی خور ہوئی مسارہ کی سہر ہوئی کوئی خادر ہوگا کوئی خادر ہوگا اگر متر غام بھی ہوگا کوئی جاری مدہ ہوگا کوئی سے نماغی ہوگا کوئی حج مدہ کرنے والا ہوگا کوئی سکات کی رقم کھانے والا ہوگا کوئی حرام کے مقبت آنے والا ہوگا آقا نے وضاقت پر بھی توحید چمان بھی نماغ بنے والا بھی روضہ رکھنے والا بھی حج کرنے والا بھی سکات دینے والا مکمل احسابات کو بدانانے والا صحابہ اکرام جرہوں سے خرد ہوئے رسول اللہ وآلہ 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 سے جس کی وجہ سے اللہ وآلہ ان سے چہروں کو مست کر رکھیں گے مقلر اور اندیر کے چہرے پر تبدیل کر رکھیں گے آقا ایک عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ نے اشار کر آیا تحلیق آپ کو یہ کہ شراب کو ہنال سمجھ کر اشتبال کرنے لگے اور خوبی بات یہ کہ گانے بجانے کی کسرت ہو جائے گی عام ہو جائے گی ایک وقت ایسا آئے گا کہ راب پر لکے کی خود میں جانے بجانے میں گلد میں ٹی وی میں گی آر میں اور کلپ میں مطروف ہوں گے اور تو سوئیں گے اور کوئی جو کسرت کریں گے اببا یہ کیا ہو گیا تمہارا چہرہ اُنبر کا چہرہ ہو گیا امہ جان یہ کیا ہو گیا تمہارا چہرہ بندر کا چہرہ ہو گیا راب کو سوئیں گے انسانی چہرہ لے کر لیکن جب خوبہ کو پھر اللہ سوال ان کے چہروں کو بدل کر رہے ہر کوئی ایسا ہوگا منشنا مدر قبیر کرنے والا علماء کی فاق کرنا ماننے والا عیم اللہ جوت جیتا ہے جا جاؤ میری چاوی ہوئی جیس سال میں نے بھیک میں جہیز میں ٹی کی نوجودی میں ننگا ناچ دیکھ رہا ہو جائز کر رہا اور میرا چہرہ تو آج تک بنگر کا نہیں ہو سور کا نہیں اور تو جھوٹ بھولتا ہے ہاں کوئی ایسے حتیٰ ہوگا نہیں مجھا چہرہ علماء جہاب نے لکھا ہے اس کے سو مانے اور سو اگر مراد ہیں ایک تو کام عام ہو جائیں گے جانا ہو جانا اتنے سے ایک ہے اللہ سے تین عذاب میں عام ہو جائیں گے ایک شہروں کا بدلنا دوسرا پچھ جانا تین زمین جانا اور یدین انہیں آج ہمیں بھائیں یہ سالار جنہ جنہ مجھل والا اردو افدار ہے میں اگر آپ سے ایک شریف اہلے کا واقعہ کہوں اور کوئی حیات الحیوان کا واقعہ کہوں اور ابن حضر حضر کی کساب کا حلال دو کہہ مولانا میرے پاس حضر کی کساب نہیں حیات الحیوان کساب نہیں ہاں جس ہینڈ جنہ ہے جنہ ہے سلل تیو ہے یہ کہا تم یہ تیرے بخاری رکھو اس کا عقبار کھول کر دی یہ جنیور کے حنومند نگر میں کمنا حل کے اندر ایک عورت ایک بچے کو جنم دی ہے جس کی دو من لیا اور چار آنکھیں ہوا کرتی ہے ماں بچے کو جنم دینے کے بعد دیکھ پر بے ہو جاتی ہے اور بچہ سسر کو دیکھ کر چیز مارتا ہے اور موت کے آہوش میں چلا جاتا ہے یہ اللہ کا عذاب نہیں کیا کہو جن سے تمہاری راکھ میں کیا کہتی ہے تمہارا جیس کیا کہتا ہے جو دو موں کے بچے پیدا ہو گئے جو چار آنکھیں پیدا ہو گئی جو ڈرونی شکر کا بچہ پیدا ہو اب بچے اس کا دو مطلب علماء نے بیان کیا ایک تو یہ کہ اللہ صحیح مال ہو رہے تمہارے شکیوں کو مندروں اور سنگذیروں کے شکل میں تبدیل کر جائیں جیس تا کہ بنو اسرائیل کو اللہ نے کہا کونو تردت ہاتھی تن ضلیل مندر ہو جاؤ تو ہو گئی اور یاد رکھئے جب کوئی عالم کسی حبیق کے حوالے سے کوئی عذاب پیان کرتا ہے تو اللہ سے کہیے اے اللہ کس گناہ پہ میری حفاظت فرما کس عذاب پہ مجھے نجات بلا یہ نہ کہیے جا کہتا ہے تو بیس سال کے ٹی وی دیکھ رو میرا چہرہ کبھی بندر کا ہوا نہیں سور کا ہوا نہیں یہ حوم سوئے اور حوم سبوت اپنے اپنے نبیوں کو کہا کرتے تھے اے نبی تو بہت جنہوں سے جنا رہے ہو شہے بدل جائیں گے خدام آجائے گا کتھان آجائے گا آدھی آجائے گی بدل سیا ہو جائیں گے یہ کافروں کی مانگو اللہ کے آدھ کو یقین کرو نبی کے فرمان کو کہ تمہارے بیوی کا چہرہ انزیر کا چہرہ نہ ہو جائے تمہارے بات اور تمہاری اولاد کا چہرہ بندر کا چہرہ نہ ہو جائے کمیر تل چکتی ہے آسمان بھوش سکتا ہے سلم در میں آگ لگ سکتی ہے دنیا کا نظام بدل سکتا ہے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا نہیں بدل سکتا آقا نے پڑھا یا ہوا تو ہو رہا ہے ہوتا ہے اور صحیح والوں میں یہ ہو جائے اور دوسرے ہر زمان کے کچھ بہا بہا کرتے ہیں جیسے ایک آدمی زمین دینے کے لئے تیاری بڑا اُسے والا اور بڑا جلال والا اور بڑا جوش والا بانت آئی نہیں بات کو کہا مولانا چلیے اب ایمام صاحب چلیے اس سے کہ ایمام صاحب گئے عالم صاحب گئے کہا اللہ کے بند اس کے زمین اس کے حوالے کر دیں اب یہ آدمی اپنے دوست سے کیا کیا محاورہ اب پانی پانی ہو گیا کا مطلب نہیں تھی کوئی تیاس بھاگ یار مجھے سوز لگ رہی ہے میرے فروض نے کہا یہ پناہ پانی 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 ہو گیا رحم و کرم کا محمد ہ کرنے لگا ایک اچانت بھیک گیا سواز کر کہتا یار وہ تو بڑا اچھا تا پانی کیا ہوا آگ بھگر رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ کوئی آدمی پتیری لے کر دیکھ تھی لے کر چائے پکانے لے اس چتر میں چلا جائے کہ آگ گر رہا ایک محاورہ ہے آگ دلنہ غصے کو کہتے ہے بانی بانی ہونا نرد نرمی کو کہتے ہیں اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے جو پڑھ آیا اللہ تعالی بندر بنا دیں گے بنجر کے بنجر میں مسلمان شک نہ کر اس کا مطلب علماء اکرام نے لکھا ہے اللہ کی خسل حاج میں آپ بھی اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے اگر اس بات کے سننے کے بعد غور کریں گے اپنی گھروں میں اپنے ماحول میں اپنے سماج میں سسیٹی میں آپ کوئی انسان ہزار بندر نظر آئیں گے انسان ہزار خبر اور خندیر نظر آئیں گے جا کہہ رہے ہوں جیسے کہ کہا ہر زبان کا ایک محابرہ ہوتا ہے تو خربی زبان کا بھی جو حریف چند رضا چاہی گئی کہ بندر بنا دیں گے سمبر بنان گے مطلب یہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کی خطوصیات کو انسان میں ڈال دیں گے بندر کا کام کیا ہے بندر کے سامنے سر جھکائیے تو سر جھکالے گا بندر کے سامنے یار میرا سیور ہیرو وہ ہے میری پسندی ہیرو وہ کمار بھی ہے گتہ کانے والی سور کانے والی حرام کاری کرنے والی جنہ کرنے والی دیکھو چاہو اپنے جیوان میں بھو ڈال کر دیکھو آسان نے کرمایا کہ بندروں کی خطلت انسان میں پیدا ہو جائے گی وہ اپنی زندگی ندی کے اس پر نہیں بنا لے گا بلکہ غیروں کی نقال نہیں کرنے لگے گا گھر بنا رہا ہے کئی سے بنائے یا امریکہ میں پھلا سرک کا مطال ہے ایسے پیری سجا کر رہو گا ایسی سوال سنٹی میٹر کی بلوز پہن رہو گا یہ نقالی ہے فلموں میں دیکھا تو اس کی نقال کی فلموں میں دیکھا پھلا پھلا دون فیس استعمال کر رہا ہے تو آپ نے اس پھیک دیا کہ میرا من پھلا فیوری ہیرو وہ دوسر فیس استعمال کر رہا ہے یہ بھی استعمال کر رہا ہے آئیلی بندر کی خطورت آخر کا پرمان تجھ رہا نہیں ہوا اور دوسری بات دیکھئے اگر آپ کے علاقے میں کوئی سوپر صاحب رہتے ہو تو اسے دعوت دی دی ایک طرف برسن کے اندر مرغ مسلم اور بریانی کو رکھئے چاٹ بریس چوکلیٹ کو رکھئے پیٹی کو ککو کولا اور پہترین سپن کی مشروع بات کو رکھئے اور دوسری طرف آپ کے چوٹے پرزن صاحب کا پاہنے کو دشکری رکھئے اور صور صاحب کو دعوت دی دی تو کسے کھائے گا مرغ مسلم کو کھائے گا چوکلیٹ کو کھائے گا بہترین آپ کی مشروع بات کو استعمال کرے گا پاہنے کی طرف آگے گا علماء نے لکھا ہے اللہ نے خندیر کے قطلق یہ بنائی ہے حلال اور پانتیزہ چیز کو چھوڑ کر حرام کی طرف لپکتا ہے تو فرمایا جو کانے بجانے کی لانت اور موطری کی لانت کے اندر مطلع ہوگا اللہ کی بیان کرتا حلال کی حرام نظر آئے گی اور جہرام نظر آئے سوبر کی خطلق پیدا ہوئی نہیں ہوئی بیان ہوتا ہے پہنے ایک بجے سے تقریب پہنے دو بجے اللہ کے کلام کی آیتیں نبی کے پرزان آلیاء کے واقعات مزرغان تیم کے سچالیاں یہ سب پورا چھوڑ کر مولی صاحب کرسی میں بیٹ تو خطاب ہو جس کی خسلت کے اندر کی خطاب ہوں گے خدے کی خطاب ہوں گے وہ تارے بیان آبنے سے گندگی بولے گا جیسے کوئی عالمی مسجر ہے یہاں مسلح ہے محرام بھی ہے نمبر بھی ہے قرآن بھی ہے تذبیر بھی ہے اب جس کی جو خسلت ہوگی کوئی آئے گا تذبیر پڑے گا کوئی آئے گا ذکر کرے گا کوئی آئے گا نماغ پڑے گا کوئی آئے گا تذبیر پڑے گا کوئی آئے گا اتراب پڑے گا کوئی آئے گا افراد الابوادین پڑے بھی اپنی فدرت ہے لیکن کس مسلمان آتے رہے اپنی غذا کو تلاش کرتے ہیں بیت الانا میں وہاں جاتے ہیں اپنی غذا کھاتے مہین سے سات جات ہے یہ سور کی خسلت آئے سلچے کی جگا ہے نماغ سابقت ہے کلامت کر سکتا ہے آقا کا فرمان اپنی جگا ہے آقا نے فرما یا نئی العوطار کی روایت ہے رابی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نو بیان کر ہمتے ہیں گانے بجانے اور شرام کی لانت بھی میری امت مختلا ہوگی اللہ خندیر اور سوبر کی خسلت دیں اور بندر کے خسلت میں میرے قوم کو مسلط کر دے گا میرے قوم جنر مسلط کر دے آج یہ ہو رہا نقمال نوجوانوں نے اچھی اس کا روزہ نقلی روزہ ہے اگر فرض ہوتا تو مستقل اسے علمان بنا کر کچھ لوگ کہتے ہیں محرم میں محرم کا ریان کرے نہیں کیا ہم شیعہ ہوں تو ہم ماتم کریں گے کالا لباس پہنیں گے حرمت شہیدوں نے سید شہدہ کون ہے اجھے جا کر حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا منا تھا یہ شیعہ لوگ رن دے دیا ہے انہوں نے حضرت حسین کی شہادت کو ضرورت سے زیادہ شمیل کہتے ہیں کہ کسی مناؤ یقینا ہم کا موقع ہے لیکن شہادت میں بڑی شہادت حضرت حمزہ کی ہے جو سبیری آرغان نے دی ہے کہ سید شہادت حمزہ شہدت کا چردار حضرت حمزہ رضی اللہ حضرت آرغان آشور کا دن دت محرم کو شہید دو اور دت محرم آشور کا دن پڑھتا ہے جناب رسول اللہ صلی بنینے میں گئے یہود و نتارہ روزہ رکھا کرتے تھے صحابہ نے کہا ہم بھی رکھے تو کہا ضرور رکھو کہا کہ وہ ایک رکھا کرتے روزے کو ان کی عادت اور حضرت کو توڑ رکھو اب اتوار تو آشور آلہا ہے جہا تو آپ خفتہ اتوار روزہ رکھیں یا اتوار اور پیر رکھیں تو انہیں سان بجے سے پہلے اپنی سہری کو حضر کر آلے آزام کا اتوار نہ کریں رمضان میں جیسے آزام سہری کے ختم پر جاتی تھی عجز نہ کریں اور یاد رکھیں اپنے علاقوں میں اپنی مسجد میں آشورے کے دیو کسی خواب عبادت کا احتوام نہ کریں ہم سرام پڑھ رہے ہیں شہدہ کیوں بخش رہے ہیں ہم نماز بخش رہے ہیں ہم بیان کر رہے ہیں اور کربلا کا واقعہ ریاض کر رہے ہیں آج کوئی چیز معمولی ہے یہ معمولی جڑ پکڑ لیتی ہے تو آگے چل کر بیدو کی شکل اپنا لیتی ہے اس وجہ سے نارمل بیموں کی طرح یہ بھی بزار لیں لیکن روزے کے ساتھ حضرت خطادہ فرماتے ہیں اور روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہ نے رشاہ کر روزہ رکھتا رکھتا اللہ ساتھ سال کے دناہوں کو معاف روزے رکھ رکھ لیں اور بڑی بڑی بیمہ کمپنی کو آپ نے آزمائی ہوگا آزمائی کی ہوگی اتحان کیا ہوگا ایک نصرہ ہم آپ کو دیتے ہر آزمائی مطلع کی ہے کہ میری دن رجی مانزاری کیوں نہیں آتی میرے دستر آزمائی نہیں آتا میں خرص کے دور کیوں نہیں ہو جاتا آپ نے بیمہ کمپنیوں کو انسیورنس کمپنیوں کو سکسٹ دیبازی کو بیانکوں کو حکومت کے وادوں کو آزمائی ہے ہمارے مدرگان نے جناب محمد رسول اللہ کی روشنی نے ایک مطلع امت کو دیا ہے اور فرماتے ہیں آقا اگر کوئی آشورے کے دن اپنی گھر والوں پر جتنا زیادہ مرش کرے بہترین کپرے پہنائے گا اندہ روزی دے گا اندہ کھانا بکھائے گا جتنا اندہ کرے دوسرا آشورہ آنے در اللہ تعالی پہتے ہی کھلاتے ملاتے رہے گے اس سے بہتر ہی مطلع کیا ہوگا آپ جتے ہی آزمانت آزمان لینا لیکن یہ نہ کہنا کہ ہم رسول کے قول کو آزمانے بہتر میں گھترا ہو جاتا ہے رسول کی بات پر ایمان نانا ہمارے ایمان کا رہے میں ہوتے ہیں ہم نانی ایمان شرافت یہ ہے کہ آپ ہم سے آ کر مسئلہ حل کرنے بیان کرنے والے میں غلط ہوسکتی ہے یا سننے والے کی غلط پہننے ہو سکتی ہے جا کر کمیٹی والوں کو ترکانا اکسانا اور سرارت اور فتنے میں گاننا یہ کمیر پنسی ہو سکتی ہے گزی کا جہاں ایک کمبخط نے بہت بڑی سرارت کی ہے اللہ ہی اس کی سزا دینے والا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں گانے بجانے غلط کی لانت سے ہماری حفاظت فرمائیں آخرے کا اہدار اور اس کا روزہ رکھیں کی توفیق فرمائیں آمین والحمدللہ وبرلہ اللہ